اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ تو ہم ایسے سے رابطہ کرتے ہیں کہ جو کر سکتا ہے اس کی مدد حاصل کرتے ہیں مثال کے طور پر چلیئے ایک مثال لے لیجئے انسان چھت پر جانا چاہتا ہے یا ایک انسان چھت پر نہیں جانا چاہتا ہے ایک انسان چھت پر ہے وہ زمین پر آنا چاہتا ہے اب ذرا سا اپنے ذہنوں کے اندر امیجنیشن کو بنائیے ایک سکیچ بنائیے کہ ایک بندہ اگر گراؤنڈ پر کھڑا ہے اور اوپر جانا چاہ رہا ہے یا ایک بندہ جو چھت پر کھڑا ہے اور گراؤنڈ پر آنا چاہ رہا ہے تو یا تو خود آ جائے یہی بات ہوگی نا یا خود آ جائے اچھا اگر خود آنے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا یا اپنی ٹانگیں توڑوالے گا یا خودانہ خاصتہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے گا اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ کام وہ خود تو نہیں کر سکتا اسے وسیلہ اختیار کرنا پڑے گا اور وہ سیڑھی کا وسیلہ اختیار کرے گا ٹھیک ہے عزیزو یہ بات تو آپ نے سنوی لیکن ایک بات یاد رکھئے گا کہ سیڑھی کی ایک خاص خصوصیت ہے اس کا ایک خاص کریکٹرسٹک ہے سیڑھی کی ایک خصوصیت کیا ہے کہ وہ زمین والے کو چھت سے ملاتی ہے اور اوپر والے کو زمین سے ملاتی ہے لیکن اس کام کے لیے وہ دو طرف سے جڑی ہوئی ہوتی ہے ایک طرف زمین سے نیچے سے جڑی ہوتی ہے ایک طرف اوپر سے جڑی ہوتی ہے پروردگارِ عالم نے کہا کہ میں تمہاری ہدایت کرنے کے لیے اپنے کچھ ایسے بندے بھیجوں گا کہ اگر میں براہ راست تم سے رابطہ نہ بھی کر سکوں تو وہ میرے بندے تمہارے درمیان ہوں گے ایک طرف تم سے جڑے ہوئے ہوں گے ایک طرف مجھ سے جڑے ہوئے ہوں گے تمہاری حاجتیں لے کر میری بارگاہ میں آ جائیں گے میرا پیغام لے کر تمہیں عطا کر دیں گے تو یہ کوئی ہرگز گمان تک نہ کرے گمان تک نہ کرے گمان یعنی ہے کہ ہلکی سے بھی سوچنا ہے اور پروردگارِ عالم نے تو خود وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے میں کیا کروں کہ ایک بات ایسی میں نے شروع کر دی کہ جس کی وجہ سے یہ بات کرنا پڑ رہی ہیں یہ ساری باتیں جو آ رہی ہیں کہ پروردگارِ عالم نے یہ فرمایا وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ کہ اگر تم مجھ تک آنا چاہتے ہو تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ وسیلہ اختیار کر کے میری بارگاہ تک آؤ تو اب اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ نے پسند کیا کہ وسیلہ اختیار کیا جائے تو پھر اللہ ہی سے پوچھو نہ کیا کیونکہ یہ تو پروردگار خود وہ ہے کہ جس نے اسباب کی دنیا سجائی ہے جب ہوا چلانے کی باری آتی ہے تو خدا خود ہوا کے فرشتے کو وسیلہ بنا کر ہوا کے فرشتے کو کہتا ہے کہ ہوا چلا پروردگار خود ہوا چلاتا ہے کیا جو پتہ ہلتا ہے وہ ہوا کے آنے جانے سے ہلتا ہے تو نہ پتہ خود پروردگار ہلاتا ہے یہ قرآنِ کریم کی ایک آیت ہے نمازِ غفیلہ کے اندر بھی جسے پڑھا جاتا ہے کہ کوئی پتہ اس دنیا میں نہیں ہلتا الا یہ کہ خدا کو اس کا علم ہوتا ہے خدا خود تو نہیں ہلاتا اسباب کی دنیا پروردگار عالم نے بنائی ہے اب اسباب کا اختیار کرنا وسیلوں کا اختیار کرنا بری بات نہیں ہے لیکن یہ ضرور بری بات ہے کہ جسے پروردگار نے وسیلہ نہ بنایا ہو اس کے ذریعے سے اس کے ذریعے سے پروردگار تک جانے کی کوشش کی جائے اچھا اگر کوئی ٹرائے بھی کرے تو کیا ہوگا ڈیڈ اینڈ پر آ کر کھڑا ہو جائے گا وقت بھی جا زائع ہوگا انرجی بھی زائع ہوگی اور اس کے بعد بالاخر ہاتھ خالی کے خالی رہیں گے ملے گا کچھ نہیں لیکن پروردگار عالم یہاں پر جو وسیلہ اختیار کرنے کا کہہ رہا ہے وَمْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ کہ مجھ تک آؤ ان وسیلوں کو اختیار کرو جو ایک جانب تم سے جڑے ہوئے ہیں ایک جانب مجھ سے جڑے ہوئے ہیں ہم جو اس فرشی عذا پر آئے اور جو بات کی کہ پروردگار عالم کا کرم ہے ہم اور آپ ان خوش قسمت افراد میں سے ہیں کہ جن کے پاس دعا کی استجابت کے دروازوں کی کمی نہیں ہے جب کوئی اہلِ بیعت کے در پر آ جاتا ہے اور اہلِ بیعت کے دامن کو تھام لیتا ہے تو پھر ان کا کام ہی یہ ہے کہ اپنے بندے کو اپنے چاہنے والے کو جو ان پر اعتماد کر کے ان کے در پر آ گیا ہے اسے بارگاہِ الٰہی میں لے جا کر کھڑا کر دیں